دھنے بار شکشہ ہے اس کا ادھار ہی شکشہ ہے اور شکشہ کے لیے ہماری سرکار نے جو یہ قدم اٹھایا اس کی بہت جرور تھی مگر میں سمجھتا ہوں مانی منطری جی بیٹھے ہیں یہ کیول گورنمنٹ کالجر گورنمنٹ سکولوں کے منطری نہیں ہے ایلیمنٹری ایجوکیشن ہو سکنڈری ایجوکیشن ہو ہائر ایجوکیشن ہو تین حصوں میں ہے ایک تو سٹیڈ فنڈ سے چلتی ہے ایک پرائیوٹ انسیچوشن ہے ایک سینٹر فنڈ سو میں سمجھتا ہوں کہ جو گرابٹ آئی پیچھلے بارسوں میں ایک دو چار بارسوں میں دور نہیں ہو سکتی یہ تو ملن پٹی ہے میں سمجھتا ہوں یہ تو سرجری کرنے کے ضرورت ہے دیکھیں بہت ہشیاری چلاکی سے جو کچھ ہوا جیرمنٹ ساہب اس دیش میں پہلے تو ایک بارش بڑھا دیا ڈی اے کرنے کے لیے پلاس ٹو لے آدھا تاں کے انپلائیومیٹ تھوڑی تھی روک پائے پھر ہمارے نرسری کورسز الکی جی لور کی جی تے الکی جی تے اب بچوں کو میرا خیال گھر میں ترنے پھرنے نہیں دیتے اسے سمجھ سے سکول میں لگا دیئے ایسا کمرشل ایجیسن کرتی ایجوکیشن سسٹم میں سو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایجوکیشن رفارنس کے لیے کوئی کمیٹی بناو یہ جو انسیٹیوشنہ ڈوپلی کے ٹرپلی کے اس میں خرچہ بھی بہت ہوتا ہے اور کنٹریڈکشن بھی ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں ایک ہی اچھی کمیٹی بنا دے رفارنس کے لیے تو دیش بات دے گا آپ کا نام صدا لی رہے گا میں آپ کی نیت اور نیتی پہ خوش ہوں جو آپ خوشی کر رہے ہیں مگر اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ابھی کیشم صاحب بتا رہے تھے جو پرائیویٹ سکولوں میں تو میرا خیالہ آپ انکواری کروالو سیونٹی پرسنٹ ٹیچر جو ہیں وہ ٹرین نہیں ہوتے پھر سے سب سے زیادہ لیتے ہیں کیبل ڈریس اچھی باہتے ہیں ماتا پیتا کو بچے کو بھیجنا پڑتا ہے سو اس لیے یہ لوٹ ہو رہی ہے سدھے طور پہ آج کمرشلائزیشن پرائیویٹریزیشن ایڈیوکیشن کی ہونے سے آج دیش میں لوٹ ہو رہی ہے اس کو اگر یہ معنی کہتا ہے دیش کہتا ہے کہ اس لوٹ کو اگر روک سکتے ہیں تھا مغدی صاحب ہی روک سکتے ہیں اور کوئی نہیں روک سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے نا دادا تو اس لیے روکنے کے لیے آپ اور دیکھئے آپ یونیوارسٹیز میں بادل صاحب نے تو روکیا بہت بادل صاحب نے بہت روک فنانسل کرانچ جو یونیوارسٹیز میں آیا ہوا اس کا بھی آپ کو جانکری ہوگی تنخواہ ملنی رہیا ہے یونیوارسٹی میں پروفیسر کیا پڑھیں گے تو اس کے لیے فنانسل کہاں سے آئے انپلینڈ ہوا جو کچھ ہوا دیکھئے کالجز کتنے کھول دیئے انٹرین کالج نرسنگ کالج ایون میڈیکل کال اور ان میں جو ایک میٹھ ایڈیوٹی چیمہ صاحب بہت مہتب پور بات آیا کیا ہوا بہاں پھٹے لگا دیتے تھے وہ دوسروں سے ادھار لے گا ٹیچر دوسروں سے پھرنیچر بھی ادھار لے گا وہ ریکوک نیشن لے لیتے تھے تو آپ کیا ہو رہا انٹرین بھیلے پھر ہیں پانچ پانچ ہزار پی آپ میں بھی لاؤکری نہیں ملتی ان کو تو ایسے آپ آئی لیٹ سے بچے باہر جا رہے ہیں ہماری انسٹیچوشن خالی ہو رہی ہیں فیفٹی پرسنٹ سیڈز پنجام میں تو خالی ہیں لاشٹ میں کہنا چاہتا ہوں میں سرحدی سٹیٹہ میری اور میرا کانسیچوانسی جو ہے وہ سیمی ہیل سٹیٹہ ہے جو شہروں میں ٹیچر ہیں ان کو تو انسینٹیو دیا جاتا ہے ہوس رینٹ ایک لاسٹیٹی کا جو گاموں میں جاتا ہے ان کو کچھ نہیں دیا جاتا جہاں ایرموٹ آیا ہے اس طرح تاکہ ٹیچر اچھی طرح پڑھا پائیں تو اس طرح میرے سجارہ منتری جی ان کو لاغو کریں گے اور ایڈوکیشن بھارد کمیٹی ماننے سواپتی مہدائے